الڈی اے پلازا اجلٹن روڈ پر آتش صدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار تحقیقاتی ریپورٹ نیب میں جمع کروائی جائے الڈی اے کے کس ملازمین آتش صدگی میں جام بھاک ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشاف اس بارے بھے میں آگاہ کریں گے شیخ زین العابدین جی شیخ زین العابدین نو مئی دو ہزار تیرہ کو جو الڈی اے پلازا اجلٹن روڈ میں آگ لگی تھی اس حوالے سے نیب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دوبارہ تحقیقات کا آغاز کیا اور اب ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران خان کے حکامات پر الڈی اے پلازا اجلٹن روڈ پر لگنے والی آگ کی اثر نو تحقیقاتی ریپورٹ مرتب کر لی گئی ہے اور یہ ریپورٹ نیب سمیت جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو یہ جمع کروائی جائے گی اس سلسلے میں جب دوبارہ اعتصاب کا عمل کا آغاز ہوا تو تب نیب کی جانب سے یہ الڈی اے سے ریپورٹ مانگی گئی تھی جس کو اب تیار کر لیا گیا ہے اور اس ریپورٹ میں چشم کشا انکشافات منظر عام پر آئے ہیں ریپورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نو مئی دو ہزار تیرہ کو جیٹن روڈ پر واقع الڈی اے پلازا میں آگ لگی اور اس میں اکیس جو الڈی اے کے ملازمین تھے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے جس میں بیس الڈی اے کے ریگولر ملازمین تھے اور ایک ورک چارج ملازم تھا اس کے علاوہ الڈی اے پلازا اجیٹن روڈ کے تین فلور جس میں ساتھوہ آٹھوہ اور نوہ فلور ہے وہ مکمل طور پر اس میں تباہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈ اس جو آگ لگنے کے نتیجے میں زائع ہو گیا اس حوالے سے بھی اب تفصیلات نیب کو فراہم کر دی گئے ہیں اس میں سب سے اہم جو ریکارڈ جل کر راک ہو گیا وہ ڈی جی سیل کا ریکارڈ تھا ڈی جی سیل میں تمام جو ڈائریکٹو ریٹس ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی انویسٹیگیشن کے لیے چھٹھیاں آئی ہوتی ہیں جتنے بھی مراسلیں مجود ہوتے ہیں اور جتنے بھی فائلوں کی اگزمشن کے معاملات آئے ہوتے ہیں وہ تمام تر ریکارڈ ڈی جی سیل میں موجود تھا جو کے زائع ہو چکا ہے اس کے علاوہ لڈی اے کے شعبہ فنانس کا ریکارڈ کے کس کو کتنے پیسے دیئے کسے کتنے پیسے لینے ہیں اور کس نے کتنے پیسے ادا کر دیئے ہیں یہ بھی جل کر راک ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ سینڈ آئی کا ریکارڈ بھی جل گیا اور جو لا کے قانون کے کیسز چل رہے تھے وہ بھی اس جو لڈی اے پلازا آج سے زدگی میں ریکارڈ جل گیا اس چیز کو مان بھی لیا گیا ہے کہ یہ ریکارڈ جل چکا ہے اب اس حوالے سے لڈی اے کے جانب سے کیا اقدمات کیے گئے ہیں اس کی رپورٹ بھی نیب کو جمع کروائی جائے گی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ لڈی اے پلازا آتے زدگی میں وفات پا چکے تھے ان کے جو ورسات ہیں ان کو مالی امداد دی گئی نوکریاں دی گئی اس کے علاوہ جن تین فلور کے اوپر آگ لگی تھی وہ تینوں فلور مسمار کر دی گیا اور ریکارڈ کے حوالے سے جو انکشاف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پانچ سال گزرنے کے باوجود یہ ریکارڈ ہی مرتب نہیں ہو سکا صرف اس میں سے کچھ جو ریکارڈ ہے وہ سکین پیپرز کی بنیاد کے اوپر مرتب کیا گیا ہے مگر ابھی تک باقی ریکارڈ دورا ہے تاہم اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس آتے زدگی میں ملوث تھے ان کے خلاب پیڈا ایک کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے مگر ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کسی بھی شخص کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی کہ کون اس میں ملوث تھا تاہم اب یہ جو ریپورٹ ہے ایڈمن کی ریپورٹ یہ نیب کو فردر کاروائی کے لیے جمع کروائی جائے گی شکریہ شکریہ سیکھ سے